اسلام علیکم صبح خیر لندن سے گوڑ ماننگ کیسے ہیں آپ خریصے ہیں جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظوں میں شاد اور آباد رکھے بات کرتے ہیں جی ملاکہ بخاری اور اس کا بیان پی ٹی اے کا چھوڑنا پھر یہ کہ وہ برطانوی شہریت کا ڈراما عجیب لگا رکھا ہے کہ برطانوی شہریت ہم نے چھوڑ دی پاکستان کے لیے قربانی جھوٹا سارا اس پر بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو جھوٹا پروپیگنڈا وہ جاری اظہار ہے اور وہ جھوٹے پروپیگنڈے میں ابھی جو مور جس نے کور کمانٹر ہاؤس سے جنہی جس کی ویڈیو بنی تھی اس نوجوان کے ساتھ ایک جلی تصویر وائرل کر دی کسی لاش کی کہ یہ تو بندہ جو ہے فوت ہو چکا ہے مور زندہ اس بندے کو مار دیا نتیجہ یہ ہے کہ آثورٹیز کو اس بندے کی ویڈیو بنوا کے ریلیز کروانی پڑی ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے دوسرا ایک آدمی اس کے حوالے سے اس طرح کی خبریں جو بہت نعرے لگا رہا تھا آئی ٹی کا گورنمنٹ پنجاب کی امپلائی تھا اس کی ویڈیو مطلب ہے ریکارڈ کروا کے جاری کرنے پڑی ہے کہ یہ زندہ ہے تو جھوٹا پروپیگنڈا آچھا تو جھوٹا پروپیگنڈا تو چل رہا ہے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے بہت اچھا کیا جا رہا ہے لیکن اٹھا کر جو چھپایا جا رہا ہے اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ یعنی گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ جو ملائکہ بخاری ہو یا کوئی ہو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب آپ ایک دفعہ برٹیش سیٹیزن بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس زندگی میں پہلے یہ دو مرتبہ ہوتا تھا اب ایک مرتبہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ یہ اپنا سرنڈر کر کے دوبارہ لے سکتے ہیں پہلے اس کی فیس بھی بڑی کام ہوتی تھی اب تو منہ خیال کوئی ہزار پانڈ کے قریب دوبارہ لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے برٹیش سیٹیزن شیپ آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے تو یہ کہنا کہ ہم نے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پہ قانون اجازت نہیں دیتا دوسرے کسی شہریت کے لیے الیکشن لڑنا تو ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دے دی یعنی برٹیش پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو پاکستان میں نہ آپ کو کوئی سیاست سے بنا کرتا ہے نہ انسانوں کی خدمت سے بنا کرتا ہے نہ کوئی میڈیا سے بنا کرتا ہے بلکل کوئی پابندی نہیں ہے صرف انتخاب لڑنے پر پابندی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگ مثالیں دیتا ہوں یعنی یہ تو احسان کرتے ہیں نا جا کے کہ میں نے پیٹیشن چھوڑ دی میں نے چھوڑ دی شمیم خان یہ میں نے ٹوئٹ بھی کہتا ہے شمیم خان پیپلز پارٹی کا ایک رہنمات ہے ظلوکار علی بھٹو کے زمانے میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر تھے فیصلہ بات سن کا تعلق تھا وہ جب یہاں آئے جنرل زہولک آیا وہاں پہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکچول جو ظلم وہایا پی ٹی آئی والا نہیں رنگ باز جھوٹے واقعی جب ظلم وہا تو وہ لوگ جو پھر ملک چھوڑ کے آئے ان میں شمیم خان بھی تھے یہاں لندن میں رہتے تھے نورث لندن میں فنسوری پارک کے ایک علاقہ ہے اچھا وہ قریب نو سال یہاں رہے اور چونکہ اسائلم تھا تو اس کے بعد ان کو مطلب ہے چوائس تھی سٹیزنشپ کی چوائس تھی اس زمانے میں اسی کی دائی میں پاکستان میں یہ قانون موجود ہی نہیں تھا کہ آپ دوری شوریت کے ساتھ انتخاب نہیں لڑ سکتے مطلب اس زمانے میں اگر آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت ہے تو آپ عرام سے پاکستان میں انتخاب جو ہے اُلڑ سکتے تھے یہ اس زمانے کی بات شمیم احمد خان نے جی نہیں لی نیشنالیٹی اور میں نے اس سے خود پوچھا بیک ان نائنٹین ایٹی ایٹ زیولک کے یہ تیارے کے حادثے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں نہیں لے رہے آپ کے پاس تو اتنا عرصہ ہے آپ مطلب انڈیفنیٹ لیتے ہیں سٹیزنشپ لیتے ہیں شمیم خان کا جواب آپ سنے غور سے قانون نہیں ہے پاکستان میں کوئی بین کرنے والا اور شمیم خان کا جواب کیا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ اخلاقی طور پر غلط ہے اخلاقی طور پر غلط ہے کیا اخلاقی طور پر غلط ہے کہ میں فیصلہ بات جا کے دوبارہ سے الیکشن لڑنا ہے میں انتخابی سیاست کرتا ہوں میں کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ لے لوں تو یہ اخلاقی طور پر غلط ہے کہ میں تو اپنے حلقے کے عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اگر میرے حلقے کے سارے عوام جن کو میں کمپین کرتا ہوں جا کے اگر ان سب کے پاس بھی یہ فسلیٹی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کی شہریت بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں لیکن اگر ان اس ووٹر کے پاس یہ آئیاشی نہیں ہے اور ایک ہی شہریت ہے پاکستان کی تو میں کیسے دوسری شہریت لوں اخلاق اجازت نہیں دیتا یہ میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کے مثال دے دی آگے آجائے پرویز رشید نون لیک کے مشرف کے زمانے میں بدترین تشدد ہوا بدترین تشدد یہاں پہ آئے سیاسی پناہ اب ان کا پروسس چل رہا تھا اور وہ سارے کا سارا پروسس جو انڈیفنیٹ ویزے کے لیے جتنا وقت آپ کو اس ملک میں گزارنا ہوتا ہے جو بھی قانونی شرائط ہیں ان کی ساری قانونی شرائط پوری ہوگی تھیں صرف سات دن باقی تھے سیون ڈیز اور ایک ویک پورا ہو جانے کے بعد وہ جو سٹے ہوتا ہے کہ آپ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو مل جاتا ہے جس کے بعد آپ سیٹیزنشپ صرف سیون ڈیز سات دن رہتے تھے یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف پہلی مرتبہ لندن سے پاکستان گئے تھے اسلام آباد جب واپس بھی دیا گیا تھا وہ جہاز یہاں سے جا رہا تھا اور پرویز رشید نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ پاکستان جاؤں گا باقی تو آپ چھوڑیے معاملات کو خود میاں نواز شریف نے پرویز رشید سے کہا کہ آپ مطلب ہے جذباتی ہو رہے ہیں آپ کے سات دن بعد اگر یہاں کا آپ کو عویزہ کا مسئلہ ساری زندگی کے لیے حل ہو جائے گا انڈیفینٹ تو رہ جائیے لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں کی سٹسنشپ میں میں یہ تاریخی جو موقع ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں میں اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا جازم اٹ کے واپس چلے گی ان دونوں شخصیات کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے اب یہ آپ کا کام ہے کہ گوگل کر کے ڈھونٹا چلے جائیں کہ کیا شمیم احمد خان نے کوئی پریس کانفرنس کر کے کبھی کسی پہ احسان چڑھایا تھا کہ اس نے برطانوی شہریت نہیں دی کیا پرویز رشید نے کبھی یہ احسان چڑھایا کسی پریس کانفرنس میں کسی ٹاک شو میں کہ برطانوی شہری میرے صرف ساتھ دن رہ گئے تھے اور میں نے وہ کوئٹ کر کے تو میں چانس چھوڑ کے واپس پاکستان آ گیا کبھی احسان چڑھایا کسی پہ دیز آتھ جنٹلمن جو اپنے آپ نے ایڈالوجی کے لی کوئی بات کی ہے تو دوسروں پر کس بات کام پہ احسان کر رہے ہیں یہ یعنی آپ کو بتا رہا ہوں اچھل لوگ کیا ہوتے ہیں اور یہ رنگ باز کیا ہوتے ہیں ملائکہ بغاری اور یہ ذلکی بغاری چودری سرور بائی دوئے یہ بھی بڑا اعلان کرتے ہیں برطانوی شریعت چھوڑ دی کوئی اس میں بڑا کام نہیں کیا تو بارہ مل جاتی ہے اچھا اب یہ اٹھا کے جو غائب کرنے والی بات ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں یہ تو کومنٹیٹر ہے نا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے جن کو بقاعدہ جرم جنہوں نے کیا ہوا ہے اور جن کو اٹھایا ہوا ہے بارہ اکتوبر جب ہوا تھا پروید مشرف آیا تھا تو اس وقت جو ایکچول پلیئر تھا پرائم منسٹر نواز شریف اس کا معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں یہ اس ملک میں ہوا ہے حسین نواز ساتھ پکڑے گئے تھے تو نواز شریف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین نواز کی طرح حسین نواز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد نواز شریف کی طرح یہی چودری سرور سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ چودری سرور ان دنوں یہاں کے ممبر پارلیمنٹ تھے پاکستان دورے پر آئے اور انہوں نے پھر فرمائش کا اظہار کیا کہ میں نواز شریف سے ملنا چاہتا ہوں تو پھر ملٹری اتھارٹیز اس وقت انہوں نے نواز شریف سے ملاخات کروائی تو سرور چودری سرور کی زبانی باقی پریس کو اور ملک کو پتا چلا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ آرمی کے کسی سیف آوس میں ہے اور وہ بالکل یعنی صحیح ان کی ٹھیک ہے یہ سرور تھا بتانے والا ورنہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کسی حال میں اور کہاں ہیں اس ملک میں یہ ہوا ہے اچھا میں کچھ وضاحت نہیں کہہ رہا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہوا ہے اور اب بھی ہونا چاہیے یہ یعنی شر کا مطلب نکالنا چونکہ آج کل بہت عام ہے میں اس لئے وضاحت کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تب ٹھیک ہوا تھا تو اب بھی ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے دی ہے اس کو گندی گھٹیا شعور یہ بستر سے اٹھ کے کبھی سوچتا ہی نہیں ہے شہباز گل سے انہوں نے یہ کہانی شروع کی ہے شہباز گل سے اس کے ساتھ جی فلان زیادتی ہو گئی اس کی بھی نگاہ کر دیا جی کپڑے اتار دیا جی فلان کے ساتھ یہ کر دیا جی فلان کے ساتھ اب کہہ رہے ہیں جی ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ بکواس کر رہے ہیں اس ملک میں بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں جیل گئے ہیں ہیں کوڑے کھائیں ہیں لیکن یہ جو گھٹیا الزام یہ لگا رہے ہیں یہ تو اس وقت بھی نہیں ہوا یہ کہتے ہوتی ہیں لیکن جو گھٹیا گردے الزام یہ لگا رہے ہیں کیونکہ ان کے سارے کا سارا شعور ہی ظاہر ہے بیٹروم سے نکلتا ہے وہ ان کی تربیت آج ایک اور اللہ معاف کریں بیٹیو پہ سے آئے گی اچھا اس کا بھی میں آپ سے گزارش کر دوں دیکھئے جھوٹ بول رہے ہیں نا ظاہر ہے وہ لاش جس بندے کے جرائم دنیا کے سامنے ریکارڈ پر موجود ہیں اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے مطلب یہ ایک سیدھا سا سوال ہے جتنے پروپے گھنڈا کرنے والوں کو اٹھایا ہے آگے اٹھانے جا رہے ہیں میں بڑے یعنی اس میں بلکل کام ان کے جو جرائم ہیں وہ سوشل میڈیا پر ریکارڈ پر ہیں ان کے یوٹیوب چینلز پر ہیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ہیں انہوں نے جو افواہیں جو جھوٹ بولے ہوئے ہیں وہ جھوٹ کیا ہیں فوج کی کمانڈ ٹوٹ گئی جنرل آسم منیر جو ہے وہ استیفہ دے چکے ائرپورٹ جو ہے اس کو فوج نے گھرے میں لے لیا ملک میں امرجنسی کا نفاظ ہو چکا ہے شباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فلان آدمی کے جیل میں یہ زیادتی کی گئی ہے اور اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے فلان آدمی کے ساتھ اس کے کپڑے اتار دی گئی ہے یہ کر کے جھوٹ بولے نا پروپیگنڈے یہ پروپیگنڈا کو ریسنٹ پچھلے دو تین ہفتے کا نہیں ہے سالوں کے پروپیگنڈے ہیں مطلب ہے کہ ان کے جرائم اتنے واضح اور سامنے ہیں ریکارڈ پر ہیں کہ ان پر کھلا مقدمہ چلنا چاہیے بلکہ اس کو نشر کیا جانا چاہیے میں یہ نہیں کر آگا ٹی وی چینلز کڑے ہوکے اس پورے کاروائی کو نشر کریں یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر نشر کریں فیس بک پر نشر کریں ایک وکیل صرف ان کے کیے ہوئے وی لاغز اور ان کی سوشل میڈیا پوسٹ ان کے سامنے رکھے اور سامنے رکھے ان کو یہ بتائے کہ یہ 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 آپ کے دعوے ہیں کیا یہ باتیں درست ہوئیں آپ کا کیا کیسے آپ نے کیا صدود تھا آپ کے پاس جو آپ نے کہا کہ ائرپورٹ کو فوج نے گھر لیا یا باقی جو انہوں ہے امران خان کو پکڑا ہے آج ایک وکیل صاحب اس قدر بغیرت آدمی ہے وہ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں چیف جسٹس و مرطہ بندیال ہوگا نیچے وکیل اس قدر بغیرت ہوگا ایسے ایسے بغیرت لوگ ہیں اپنے جو کالے کوٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ایک وکیل ہے وہ کالا کوٹ پہنتا ہے ٹائی پہنتا اپنے دفتر میں پیچھے کتابیں آفیس میں بیٹھتا ہے اور وہ بیٹھ رہا ہے اس کو جس نے امران خان کے رفتار ہوا کہ میں آپ کو جب بتا رہا ہوں اپنے چرل میں آج انہیں گولی مار دی جائیں آج امران خان کو گولی مارنے کا فیصلہ ہوگیا آج امران خان کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوگیا وہ ہی جھوٹا انسان بعد میں کہہ رہا تھا کہ جی فوا چاہ رہی ہوں قتل کرنے وہ ہی جھوٹا وکیل کل کو اور کہانیاں سنا رہا تھا کہ جی وہ تو امران خان جو ہے وہ تو اس کا بارك جانے کا انتظام ہوگی یہ اس قدر کرمنل لوگ ہیں کہ یہ ایک ویلوگ میں کہتے ہیں پورا پکا مو بنا کے گولی مارنے کا فیصلہ ہو گیا اس کے سامنے جیسے سے کچھ دستخط ہوئے تھے فائرنگ سکوٹ کو اگلے دن کہہ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تو بھاگنے کی تیاری ہو گئی اور میں آپ کو بڑی بولی خبر سنا رہا ہوں لیکن یہ کہ بھاگنے کا وڈیل ہو گئی ان کو کوئی شرم نہیں آتی ان کا کوئی دینیوان نہیں ہے تو یہ جتنے جھوٹا پراپک انڈا کرنے والے لوگ ہیں ان پر کھلی عدالت میں مقدمے چلائیں نشر کریں تاکہ یہ جھوٹا پراپک انڈا کرنے والوں کہ پیچھے لاکھوں میں لوگ نوجوان چل پڑے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نوجوان جھوٹ کے اس راستے پر چل چکے ہیں کہ کوئی جھوٹ بولن کر پیسہ کماتے ہیں وہ بھیروزگار ہیں ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولن کر اس طرح پیسہ ملتا ہے وہ اتنی جھوٹی خبروں کا ایک فلاحہ ہے جس کے ان جھوٹے پراپک انڈا کرنے والوں کا نشر کریں اکھلی عدالت میں مقدمہ چلائیں اور جو قانون موجود ہیں جرمانے بھی موجود ہیں قید بھی موجود ہیں سزا سنائیں تاکہ ان کو دیکھ کر وہ جو ہزاروں لاکھوں نوجوان اس راستے پر چل پڑے ہیں ان کو عبرت ہو کہ یار اگر میں اس طرح جھوٹ بولوں گا تو اس کا یہ انجام ہوگا یہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا تھا اس کو ثبوت مانگا گیا اس سے اس پر مقدمہ چلا وہ کاروائی ساری نشر ہوئی اور وہ چونکہ نہیں ثابت کر سکا اس لئے اس کو اتنی جرمانہ اور اتنی قید ہوئی ہے اور اس کی اجاداتیں ضبط کر لی نہیں یہ مثالیں بنانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اٹھا کے غائب کر دیا جائے اس سے ایک مسٹیریس اور ایک بلا بجے کی اچھا پھر یہ کہ اٹھا کے جب غائب کرتے ہیں جھوٹا پراپک انڈا آتا ہے جھوٹا پراپک انڈا آتا ہے تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کھلی عدالت میں وہ قدمہ چلا ہے کھلے ہیں سب وہ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا عمران خان کو کہ وہ تو بھاگ رہا ہے نا اب خود تو بھاگ گیا اب اس کو جو ہیرو سمجھنے والے لوگ ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں بزدلی اور دلیری یہ جو پی ٹی آئی کو دیکھ کر اب دیکھ لیں کہ بزدلی کیا ہوتی ہے اور پیبلز پارٹی اور نولی کو دیکھ لیں کہ دلیری کیا ہوتی ہے اس کا کردار بات یہ ہے بھائی پرانے زمانے میں ہوتی تھی سلطنتیں تو بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ان بادشاہوں کو بھی اپنی قوم کو بادشاہ دوترہ کے ہوتے تھے وہ جنگ جو بادشاہ جو ہوتا تھا وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ وہ دلیر آدمی ہے وہ شیر پالتے تھے ہاتھی پالتے تھے جنگلی گوڑوں کو صداتے تھے لوگوں کو اکٹھا کر کے نیزہ بازی تلوار کے مقابلے وہ اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے جہاں بھی یہ سلطنتیں بادشاہ یعنی اس وقت سلطنتوں کو زمانے میں بادشاہ کا بادر ہونا ضروری تھا دلیر ہونا ضروری تھا جو اپنی فوج کو لیڈ کرتا تھا وہ جیتتا تھا بزدل بادشاہ ہوتے تھے انہیں رنگیلے بادشاہ ہوتے تھے فلانہ رنگیلہ تو فلانہ رنگیلہ تو ان کی زیادہ سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتی تھیں جب قومی نیشن سٹیٹ بن گئی تو نیشن سٹیٹ کے بعد ہزاروں سال کا وہ ایک انسانی تجربہ ہے تو وہ آج نیشن سٹیٹ ضرور بن گئی لیکن یہ کہ وہ بہادری اور دلیری کو پسند کرنے والا انسانوں میں موجود اب گاندی جی کو پہلوان یا وہ شہروں شہر نہیں پالتے تھے نہ قائد اعظم جنگلی گھوڑے سے داتے تھے نہ وہ تلوار بازی کرتے تھے یہ نیشن سٹیٹ اور سلطنتوں کا فرق ہے یعنی وہ لوگ پرامن جدو جہد کر کے قانونی جدو جہد کر کے ریاستے بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ پہلے پہلے ابتدائی سٹیپس ہیں جب سلطنتوں کے غور سے ہم نیشن سٹیٹ میں آ رہے تھے پرامن طریقے سے لیکن وہ چیز موجود ہے ہمارا چونکہ سوسائیٹی ابھی تاریخی طور پر پیچھے ہے یہ تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ظاہر ہے کہ بہادر آدمی کو بسن کیا جاتا ہے دلیر آدمی کو بسن کیا جاتا ہے اچھا تو وہ دلیری جس نے ہمارے ہاں دکھائی ہے وہ لیڈر ذلفکار علی بھٹو اس کے کارکن وہ لیڈر نواز شریف مریم نواز اور ان کے کارکن وہ سارے کے سارے سامنے ہیں اور لوگ اس دلیری کو پسند کرتے ہیں بزدل آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا یعنی منافقت کرے دور لگا کہ بھاجے عمران خان کی طرح تو اب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک تاریخ اپنی چلیں چھوڑے دائیں بھائیں تھوڑا سا دیکھ لیں زیادہ نہیں تھوڑا سا دیکھ لیں ایک آدمی تھا پیٹر دی گریٹ اس کا نام تھا رشا یہ رشن امپائر پیٹر دی گریٹ اسے کہتے ہیں وہ یہاں پہ آیا جی اس نے یہ فیل کیا ابھی رشا ایک لینڈ لوکٹ کنٹری تھا اس کے پاس کچھ ساحل نہیں تھا سمندر نہیں تھا اس کو یہ اس زمانے میں اس نے ریالائز کیا اس نے یہ ریالائز کیا کہ یہ جہاز بہت ضروری ہے بحری جہاز اس کے بغیر ترقی میری ریاست کی نہیں ہوگی اور میرے پاس تو ناکو ساحل اور سار سے مندر ہے اب وہ آدمی اپنے ایک انتوریج کے ساتھ یہاں اپنا نیدرلینڈ آیا بائی دوئے سوری میں نے دو تین وی لاغز میں اس سے پہلے میں بھی ہالنڈ ہالنڈ کہتا رہا نام اوفیشل نیدرلینڈ نیدرلینڈ ہے لیکن ہالنڈ کے نام سے مشہور اچھا تو وہ نیدرلینڈ آیا پیٹر دی گریڈ اپنے انتراج کے ساتھ کیوں ایمسٹرڈم گیا یہ جنگی جہازوں یہ جو تجارتی جہاز شپ بڑے جہاز بننا شروع ہو گئے تھا اس زمانے میں اس نے وہ خود آکے مزدوروں کے ساتھ کام کیا دیکھا کہ یہ کیسے بنتے ہیں یاد رہے کہ اس کی سلطنت کے پاس ساحل ہی کوئی نہیں ہے ساحل ہی کوئی نہیں ہے سیکھ رہا ہے کہ میں نے جہاز کیسے بنانے اپنے ملک کے لئے وہ سیکھتا رہا اس کے بعد انتراج کو اس نے سکھایا پھر وہ یہاں برطانی آیا یہاں کا بادشاہ اس کا قزن بھی تھے اس نے دو جہاز ایک اس نے خریدا غالباً ایک گفت دیا یہاں کے بادشاہ نے پیٹر دی گریڈ کو سمندری جہاز گفت کیا کہ اپنے ملک کے لئے اس وقت تک پیٹر دی گریڈ کا تختہ موسکو میں الٹا جا چکا تھا وہ اپنے انتراج کے ساتھ جس وقت یہاں پہ ایمسٹرڈم میں سیکھ رہا تھا کہ یہ جہاز کیسے سمندری بناتے ہیں اس پیچھے موسکو میں اس کا تختہ لٹ گیا اب وہاں دوسرا حکومت وہ آدمی جہاز انگلینڈ سے لے کے دو جہاز لے کے واپس جا رہا ہے اپنے سلطنت موسکو تختہ اس کا الٹایا جا چکا ہے اور جہاز پہ وہ سمندر پہ جا رہا ہے اس کی سلطنت کے پاس ساحل موجودی نہیں ہے واپس گیا سینٹ پیٹرز برگ جس کو آج ہم کہتے ہیں رشاہ کا شہر ہے اس کے ساحل پہ اس نے وہ اپنے یہ اس زمانے میں سویڈن کے کلیم کرتا تھا وہاں وہاں پہ جہاز لگائے موسکو گیا موسکو جا کے اس نے اختدار اپنا واپس لیا اس زمانے میں جس طرح سے تخت واپس لیے جاتے تھے اس نے اسی طریقے سے وہ تخت واپس لیا اس حکومت کو ختم کیا جو پیچھے تخت پہ الٹ کی آئی تھی ان کو گرایا خود اختدار واپس لیا اختدار لینے کے بعد وہ جو سینٹ پیٹرز برگ کا علاقہ تھا اس کو اپنی سلطنت کے لیے کلیم کر دیا سویڈن سے جنگ لڑی بیس سال بیس سال جنگ لڑنے کے بعد سویڈن پیچھے ہوا اور فارمل کلیم رشک آ گیا سینٹ پیٹرز برگ اس شہر کا نام ہے یہ اس آدمی پیٹر دی گریٹ جس کو کہتے ہیں یہ اس کے نام پر بسا ہوا شہر ہے سینٹ پیٹرز برگ وہ تھا تاریخ ایسے لوگوں کو جانتی ہے پیٹر دی گریٹ اسے بلا وجہ نہیں کرتے اب آپ دوبارہ سے ری کیپ کر لیں کہ ایک آدمی یہاں پہ آیا ہوا ہے پیچھے اس کا تختہ اُلٹ گیا ہے وہ یہاں جنگی اور تجارتی شپ بنانے کی تیکنیک سیکھ رہا ہے دو شپ لے کے واپس اپنی سلطنت میں جا رہا ہے حکومت ہے ہی نہیں سائل بھی نہیں ہے دونوں کام کر دی اس نے حکومت میں واپس لی سائل سلطنت میں بھی بڑھا دی یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ میرے بھائی یہ ٹی وی ڈراموں سے نہیں آتے سے ہمارے لیڈرز نے دکھائی ہے مریم نواز کی وہ کلپس دیکھیں آج موجود ہیں نا آن ریکارڈ دیکھیں جب پتہ ہی کچھ نہیں تھا اندھیری سیارات معلوم ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں وہ آپ کو کہتی بھی نظر آئیں گی کہ شکوا نہیں کرنا شکایت نہیں کرنا ویڈیو موجود ہے وہ دور کیا تھا وہ بھی موجود ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو چھلاوے ہیں ویسے تو عشق کا باملہ یہ ہے کہ کسی استاد کا شہر ہے عشق نازک مزاج ہے بے حد عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا جنون اور ہوتا کیا ہے عمران خان نے جنون وہ تو اپنے مو سے کہتا تھا جنون میں نے جنونیوں میرے جنونیوں تو جنون کا کیا تعلق ہے ہوش و حواظ سے ایک آدمی جو جنونی ہو گیا ہے اس کا ہوش و حواظ سے کیا تعلق ہے وہ جنونیوں کی طرح جھوٹ بولے گا وہ جنونیوں کی طرح حملہ کرے گا وہ جنونیوں کی طرح بکواس کرے گا وہ جنونیوں کی طرح گالی دے گا وہ جنونی جنون بس بن گیا پاگل خانے میں بند کروایا تھا جنونی کو یہ جنون جن کو چڑھا ہوا تھا جیلین کی طبیت درست کر رہی ہیں یہ نہیں کر رہی ہیں عمرتہ بندیال کی بغیر تھی بے شرمی میں نے بڑا بولنا تھا کیسا بے شرم آدمی آپ اندازہ لگائیں اپنی فل بینچ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اپنی ساس کی یعنی خود پارٹی ہے یعنی پنچائت نہ ہونے دے جرگہ نہ گلی محلے کا پنچائت گلی محلے کی جرگے ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ چلو یار چار بزرگ بیٹھ کے ان دونوں کا فیصلہ پارٹیوں کو کرا دیں وہ بھی اس بات کو منس انکار کر دیں کہ آپ کا تو اپنا الزام ہے آپ کیسے جج بن سکتے ہیں یا عمر اتا بنجار ایسا بے شرم آدمی ہے کہ اس کے باوزود بیٹھا وائٹ آنے جنل نے اتراز کیا ہے جواب میں کہہ رہا ہے کہ ہم وفاقی میں حکومت کے مات احد تو نہیں سمجھتا یہ ہے کہ تمام عمر ہمیشہ اس کا شعور دیکھیں کتنا گھٹیا ہے کہ یہ صرف سٹمبر تک زیادہ سے زیادہ اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح کی گھنڈا گردی کرے گا یہ جو پودے لگا رہا ہے اس کے پھل کھائے گا یہ اس طرح کا جاج کوئی برطانیہ میں لور یعنی لیول پہ بھی ہوتا شروع میں اس کو پکڑ لیا جاتا اور وہ لاک کالیج جہاں سے اس نے قانون پڑھا تھا وہ مافیاں مانتے کہ یہ ہم نے یہ ہمارے کالیج سے پڑھا ہوئے لیکن اس نے حاصل کچھ نہیں کیا ماف کر دیں ہمیں مافیاں مانتے اتنا گھٹیا آنی اچھا جی بہت لمبا ہو گیا اگلے بھی لوگ ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہنا تلہ پاکستان اس کی تمام ہم سائیں دنیا بھر کو شاد اور عباد رکھیں اگلے بھی لوگ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ